سلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے بھائیو آج سبق بلوغ المرام کتاب الجامعے میں سے سبق نمبر گیارہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انعبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا تَبَغْتَ مَرَا قَتًا فَأَكْسِرْ مَا آَهَا وَتَعَاهَتْ جِرَانَكَ اَخْرَجَهُ مُسْلِمُن حضرتِ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھا کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمسائے پڑوسی کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا شوربہ یعنی گوشت جب پکایا جائے تو بجائے کورما اور بھنا ہوا پکانے کے اس کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ڈال کر شوربہ تیار کر لینا چاہیے کہ اس میں سے ہمسائے کے گھر بھی پکانے والا بھیجے ہمسائے اگر غریب ہو تو یہ حکم وجوب کے لیے ہوگا یعنی اگر غریب ہمسائے ہے تو ضرور اس کے گھر کھانا پکاتے ہوئے شوربہ پکاتے ہوئے سالن پکاتے ہوئے کچھ نہ کچھ دینا ہے اور اگر ہمسائے امیر ہو تو پھر استحباب ہے یعنی مستحب ہے کہ امیر ہمسائے پڑوسی کے گھر بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل مجھے ہمسائے کے متعلق وسیعت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ ہمسائے کو ذراست میں حصہ دار بنا دیں گے تو ان دو حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں اور پڑوسیوں کے ساتھ اس قسم کے معاملات ہونے چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحافو تحابو ایک دوسرے کو توفے دو اس سے آپس میں تمہاری محبت بڑھے گی تو یہاں اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے پڑوسی کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی جب ایک پڑوسی یوں دوسرے پڑوسی کا خیال رکھے گا تو آپس میں پیار ہوگا محبت ہوگا جبکہ ہمارا رویہ اور ہمارے عمال یہ ہیں اگر کسی پڑوسی کے گھر سے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے تو ہم اس کے گھر بدلے میں دیتے ہیں اور جس کے گھر سے کچھ نہ آئے ہم اس کے گھر کچھ نہیں دیتے یعنی یہ لینا اور دینا اللہ کی رضا کے خاطر نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی ذاتیاتی معاملات کے تحت ہوتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائےوں پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کے تعلق سے یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ تربیت کر رہے ہیں کہ ہمارا لینا ہمارا دینا ہمارے ہر ہر معاملے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور اس کی خوشی شامل ہونی چاہیے اس سے اگلی حدیث عن ابی حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مسلم قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب يوم القیامہ ومن یسر على محصر یسر اللہ علیہ في الدنیا والآخرة ومن ستر مسلما ستره اللہ في الدنیا والآخرة واللہ في عون العبد ما كان العبد في عون اخی واللہ في عون العبد ما كان العبد في عون اخی ومن سلک طریقا جل تمس فيه علما ساہل اللہ له به طریقا الى الجنہ ومجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه بينهم الا نزلت عليه مستقین وغشيتهم الرحم وخفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ في من عنده ومن بتا به عمله لم يسرع به نصبه حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا اور جس شخص نے کسی تنگ دفت کے لیے آسانی کی اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور جس کسی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے یہ روایت غلوغ المرام کتاب الجامع میں یہاں تک ہے اور اس سے آگے اس کا مزید حصہ صحیح مسلم میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی علم کے لیے سفر کرنے والا تو جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید کے درس و تدریس کرتے ہیں یعنی اللہ کے گھر مساجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے قرآن مجید کا درس دینے والے لوگوں کو قرآن مجید سے واضح و نصیت اور تبلیغ کرنے والے جو بھی لوگ اللہ کے گھروں میں اللہ کی مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں قرآن مجید سے درس و تدریس کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان پر سکینت اتمنان اور سکون قلب کا نزول کرتا ہے اور اللہ کی رحمت ان مسجدوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو قرآن مجید سے درس و تدریس نصیت اور واز کرنے والوں کو اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے مقربین جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے فرشتے اپنے گھیرے میں لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس موجود میں ان قرآن والوں کا ذکر کرتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا اس کا نصب اسے تیز نہیں کر سکتا یعنی آگے نہیں کر سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے اندر ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہوا جن میں سے ایک یہ کہ مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مسئیبتیں دور کرے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مسئیبتوں کو دور کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے کام آئے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والا بن جائے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جائے چاہے وہ اپنی زبان سے ہو چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو لوگوں کی مسئیبتوں کو اور سختیوں کو دور کرنے والا جو دنیا میں رہ کر لوگوں کے کام آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن کی مسئیبتوں میں سے اس کی مسئیبت کو دور کرتا ہے یعنی اپنے لئے جینا تو ہر ایک نے جینا ہے جینے کا مزہ یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے لئے جیے دوسروں کے لئے اپنی زندگی گزارے یعنی لوگوں کی مسئیبتیں دور کرنے والا بن جائے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مسئیبت حلوق کا معاملہ کرنے والا شخ اس کو چاہیے کہ جب کسی بندے کے ساتھ احسان کیا اس کی مسئیبت کو دور کیا اور اس کے لئے کوئی آسانی کی تو بدلہ اس سے نہ مانگے یا بدلے کی توقع اس سے نہ کرے جس کے ساتھ وہ خیر و بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے بلکہ نیکی بندے کے ساتھ کرے اور عجر کا طلب گار وہ اللہ رب العالمین سے ہو اسی طرح اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ اللہ نے فرمایا جو کسی کے لئے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا تو اس جملے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم دوسروں کے لئے آسانی کرنے والے ہوں دوسروں کے لئے مشکلات پیدا کرنے والے نہ ہوں جو بندہ جس قدر اللہ کی مخلوق کے کام آئے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس سے اس قدر زیادہ خوش ہوگا اور اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا دنیا آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پردہ پوشی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دنیا کے اندر موجود عیبوں میں اور آخرت کے اندر بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا تو ہم سب پر اس عدیس کو سننے کے بعد یہ لازمی بنتا ہے کہ ہم لوگوں کے عیب کھولنے والے نہ بنیں بلکہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ کرنے والے بنیں کہ جب ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا جب کہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے عیب کھولنے والے اور ان کے عیب دوسروں تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ پیٹ پیچھے کسی کے عیب بیان کرنا صحابہ نے فرمایا اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تو تب آپ نے فرمایا تب تو وہ غیبت ہی ہے کسی کے ایسے عیب سے پردہ اٹھایا جو عیب اس کے اندر موجود تھا تو یہ اس کی غیبت ہوگی اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یہ اس کے اوپر تحمت ہوگی اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ فرمایا فرمایا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے ای ای اکل مردہ بھائی کا گوش کھائے تم اس کو نا پسند کروگے تو اسی طرح غیبت بھی بری چیز ہے کسی کے عیب لوگوں کے سامنے کھول دینا یہ اس کی غیبت ہے اور جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھے تو اللہ سبحانہ وطالہ دنیا آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اور پیارے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے تو اس لیے اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری مدد کرے اگر ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں اللہ اکبر اگر ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں ہمارے حال میں ہماری مشکلات میں ہماری مسئیبتوں میں اللہ کی مدد آجائے تو اللہ کی مدد کو بھلانے کا اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ پیارے نبی نے بہت خوبصورت بتلایا وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے جو بندہ بندوں کی مدد کرتا ہے عرش والا اس بندے کی مدد کرتا ہے یعنی جب بندہ اہل زمین اہل فرش پر مہربان ہوگا عرش والا اس بندے پر مہربان ہوگا تو اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد گار بن جائیں جب کہ ہمارا حال کیا ہے ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے مگر ہم دوسروں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی اللہ کی مدد تب نازل ہوگی جب بندہ بندوں کی مدد کرے گا اسی تناظر میں آج مسلم دنیا کے اندر مظلوم مسلمان آج اس مسلم دنیا کے اندر اور ورلڈ میں موجود مظلوم مسلمان اگر ہم اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لئے آگے بنیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا یہ مظلوم مسلمان چاہے بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے ہوں چاہے غربت اور بیماری کے مارے ہوئے ہوں چاہے پیاس اور غزا کے محتاج ہوں چاہے یہ مظلوم اور یہ مجبور مسلمان یا انسان یہ مظلوم انسان یا مظلوم مسلمان چاہے وہ سندھ کے سہراؤں میں ریگستانوں میں اور جنگلوں میں وجود ہوں جو پانی سے پیاس سے تڑب رہے ہیں چاہے یہ مظلوم مسلمان کشمیر کے ہوں عراق کے ہوں افغانستان کے ہوں شام کے ہوں جو بندہ اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے اللہ اس کی پھر مدد کرے گا اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص علم کے راستے پر چلتا ہے جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی علم کے حصول کے لیے وہ سفر کرتا ہے اللہ سبحانہ و جو اللہ کی راہ میں علم تلاش کرنے کے لیے نکلا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت آسان کر دیتا ہے اور اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ اللہ نے قرآن مجید پڑھنے والے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لوگ اور قرآن پاک کا درس و تدریس کرنے والے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ تبلیغ کرنے والے درس و تدریس کا کام کرنے والے علماء ان کا کام لوگوں کو من گھڑت جوٹے قصے سنانا نہیں ان کا کام لوگوں کو من گھڑت فضائل سنانا نہیں علماء کا کام جوٹے خواب درس دینے والے یہ ہے علماء کا کام اور جو بھی کام جو بھی لوگ اللہ کے گھر اللہ کی مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں تدریس کرتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو واضح نصیت کرتے ہیں مسجدوں میں بیٹھنے والے یہ قرآن مجید پڑھنے والے اور اس کا درس و تدریس کرنے والے پیارے نبی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ان پر سکینت ان لوگوں کو اتمنان اور سکون قلب ہوتا ہے اللہ اللہ ان مسجدوں میں اور مدارس میں پڑھنے والوں کی حالت دیکھئے ان فکر و فاقع کے اندر یہ رہنے والے لوگ اور سابقی سے زندگیاں گزارنے والے لوگ اللہ نے قرآن پڑھنے والے کے دل کے اندر اتمنان اور سکون رکھا ہے دنیا کا کوئی بھی مسجد کے اندر پڑھنے پڑھانے والا امام ہو کاری ہو اللہ نے اس کے دل کے اندر کیسا سکون اور اتمنان رکھا پانچ دس اور پندرہ ہزار میں پوری زندگی گزار دینے والا اور اس کی بجائے دنیا کے مختلف شعبہ جات میں موجود لوگ ان کی زندگیاں پریشانیوں میں دیواریوں میں ٹنشنوں میں فکر اور فاقوں میں مبتلا جتنا کچھ اللہ کا دیا ہوا مال موجود اتنی ان کے اندر بے سکونی اور بے اتمنان ہوگا تنخواہ زیادہ سے زیادہ کرپشن زیادہ سے زیادہ مال اور دولت کی فروانی دنیا کی نعمتوں کی برمار مگر پسلیوں کے اندر موجود تھوڑے سے چھوٹے سے دل کے اندر اتمنان اور سکون نہیں ہوگا یعنی نہ پیسے نہ دولت نہ دنیا سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کا ذکر کرنے سے نہ دولت سے نہ دنیا سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے پیارے نبی فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ يتلون کتاب اللہ وَيَتَدَا رَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ مُسْتَقِينَ ملجدوں میں بیٹھنے والے تلاوتِ قرآنِ مجید کرنے والے اور قرآنِ مجید کا درس و تدریس کرنے والے اللہ ان کے دلوں کو اتمنان اور سکون عطا کر دیتا ہے اور فرشتے ان کو ڈھاپ لیتے ہیں اور یہ کتنے کتنے علو العظم لوگ ہیں کتنے عظیم المرتبت لوگ ہیں یہ مجیدوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے والے درس و تدریس کرنے والے کہ اللہ اپنے پاس موجود مقربین فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس حدیث میں آخری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا یعنی کس چیز میں پیچھے رکھا خیر کے حصول میں جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا فرمایا اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکتا اس کا نصب اسے تیز نہیں کر سکتا کیسے ابو طالب کتنا عالی نصب ہے ابو لہب کتنا عالی نصب ہے مگر کیا ہوا کہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے اور اس کے مقابلے میں بلال اور اسی طرح زید سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما نصب کچھ نہیں ہے دنیا کے نصبوں میں مگر عمل اتنا خوبصورت عمل اتنا خوبصورت کہ پیارے نبی فرماتے ہیں زید آج کے بعد زید بن محمد ہے اور پھر جب اللہ نے سورہ احضاب کی آیات نازل کر دی تو یہ چیز ختم ہو گئی اسی طرح بلال نصب کوئی نہیں غلام ہے کالا ہے اللہ ہو اللہ بلال نصب کوئی نہیں مکہ والوں کے مقابلے میں سرداروں کے مقابلے میں قریشیوں کے مقابلے میں حاشمیوں کے مقابلے میں بلال کوئی نصب نہیں رکھتا ان جیسا بڑا اور رتبے والا لیکن بلال اس کا عمل آگے لے آیا پیارے نبی جنت میں جاتے ہیں اور جنت میں بلال کی جوتیوں کے آواز اپنے آگے سنتے ہیں عمر اس کا نصب ابو لہب سے کم ہے ابو طالب سے کم ہے لیکن عمر کو اس کا عمل آگے لے آیا اور نبی جنت میں جاتا ہے جنت میں عمر کا محل دیکھتا ہے اور نام لے لے کر نبی کہتا ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ وغیر الظالب تو پیارے نبی فرماتے ہیں جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نصب اسے تیز نہیں کر سکتا اسے آگے نہیں کر سکتا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حسب و نصب پر فخر کرنے کی بجائے اس کی عزت کریں جس کا عمل بہتر اور خوبصورت ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ خالق اللہ مالک ان احادیث پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے بلوغ المرام کتاب الجامعے میں سے یہ سبق نمبر جیارہ تھا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ لائے لہا